موسیقی کی طرح کہ آپ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کو قرآن پاک بے ماہ ترجمہ اور نماز پانچ وقت کی پڑھیں یہی دنیا اور آخرت کی کامجابی ہے اور ہمارا ایمان تک تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ عاشق رسول نہیں بنیں گے اور اپنی زنگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر نہیں چلائیں گے یہ اسلام کا اور اللہ پاک نے اس کو ہم پر لازم قرار دیا ہے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف آج کی خوفناک کہانییں بہت خوفناک اور دلچسپ سٹوریز ہیں یہ سٹوری میرے سے میرے ایک لسنر نے بھی پہلے شیئر کی تھی میں وہ سٹوری آپ سے شیئر نہیں کر سکی اور آج جب میں نے اپنی کام علی سے اس سٹوری کو سنا تو میں یہ دونوں واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے ایک انہوں لسنر تھے جنہوں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی اور ان کے مطابق ان کے گھر کے قریب ایک خالی پلوٹ ہے اور اس پلوٹ میں بہت بڑی بڑی جھاڑی ہیں نہ جانے وہ کس کا پلوٹ ہے وہ کہتے ہیں آج تک اس شخص کو دیکھا نہیں ہے تقریباً پنہ بیس سال گزرنے کے بعد بھی وہ خالی کا خالی ہے نہ تو کوئی ادھر آ کر گھر بناتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے آ کر اس کو وزٹ کیا نہ دیکھا اس خالی پلوٹ کے اندر اکثر رات کے ٹائم کچھ لوگوں کی کمپلین ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا ازدہا سامپ نظر آتا ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے جب اس کو مارنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اتنی چمکدار ہیں اتنی چمکدار ہیں کہ انسان دیکھنے والا حیرت میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ جیسے ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو جنات سمجھ کر اب مارتے نہیں ہیں لیکن اس گلی سے گزرتے ہوئے خوف ضرور محسوس کرتے ہیں اس کی آنکھیں اتنی چمکدار ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا آج یہی سٹوری مجھے میری کام والی نے بھی بتائی اور آپ ہماری کام والی کو جانتے ہیں فہمیدہ کو ہم لوگوں کی جو کام والی ہیں اکثر نوشین نے اپنے ویلوگز میں اس کا ذکر بھی کیا ہے ان کے گھر میں جہاں وہ رہتے ہیں وہ بلکل علاقہ غیر ہے علاقہ غیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل شہر سے باہر ہم لوگوں کے ٹاؤن سے بہت آگے انچاس ٹیل سے بھی آگے ان کا ایک گاؤں ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں اس گاؤں میں گھر بہت تھوڑے ہیں اور جو گھر ہیں ان کے دروازے نہیں ہیں صرف کمروں کے دروازے ہیں اور آگے کھلے سہن ہیں ادھر یہ ساتھ میں ان کا ایک بھینسوں کا جہاں باندھا جاتا ہے بھینسوں کو وہ جگہ بنی ہوئی ہے اور ادھر ایک چھوٹا سا ہول ہے تقریباً تین سال گزر گئے ہیں اور ان تین سالوں میں آج تک ادھر سے کبھی کوئی ایسی ویسی آواز تو محسوس نہیں ہوئی لیکن تین سال سے ادھر پہلے ایک سامپ نکلتا تھا اور وہ گری کلر کا سنیک ہے اس کی آنکھیں اس قدر وہ کہتی ہے کہ خوبصورت ہیں کہ وہ اندھیرے میں بھی چمکتی ہیں لیکن وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے تین سال پہلے جب اس کو دیکھا تھا تو وہ ایک بچہ تھا لیکن اب حالیہ دنوں میں وہ نظر آتا ہے اور وہ اتنا موٹا اور اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں فہمیدہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر بھینسے باندھی جاتی ہیں اگر وہ ایک ازدہا سامپ ہے تو ازدہا سامپ بھینسوں کو کھا جاتے ہیں ان کے بچوں کو کھا جاتے ہیں اور ان کا دودھ پی لیتے ہیں لیکن ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کچھ دن پہلے اور کل شام کو انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ چھوٹا سا جو ہول ہے چھوٹا سا سراخ ہے اس میں سے وہ سامپ نکلا اور وہ اب ایک ازدہا بن چکا ہے سب سے بڑی حیرانگی کہ وہ اتنے سے ہول میں وہ ہاتھ سے اس نے بتایا اتنے سے ہول میں ایک اتنا بڑا ازدہا سامپ جب نکلتا ہے تو قدرتی طور پر کیا چیز ہے وہ وہ ہول بڑا سراخ بڑا ہو جاتا ہے خود بخود اور وہ باہر آ جاتا ہے فرمیدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اس کو مارنے لگا تھا اور میرے خامن نے اس کو منع کیا کہ تم نے اس کو مارنا نہیں ہے ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں کہتی ہیں کہ ہم دو تین دن پہلے کسی کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کو مارنے کی غلطی مت کرنا یہ ایک جنات ہے اور مسلمان جنات ہمیشہ سامپ کے روب میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہم نے جو دیکھی وہ یہ کہ جب اب ہم دیکھ رہے تھے کل شام کو وہ کہتی ہیں بچے بھی مانور فرمیدہ سب کھڑے تھے چھوٹے سے ہول میں سے وہ باہر آرڈی نکلا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک بڑا ازدہا سامپ بن چکا ہے جو کہ ٹین سے الیون فیٹ کا ہے اور وہ اتنا موٹا ہے ہم نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے ہول میں ایک ہاتھ جتنے کہتے ہیں کہ جو چونٹیوں نے ہول بنائے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس سے بڑا مائنر سا فرقو کا اس ہول کے اندر ہمارے سامنے وہ سامپ گیا اور وہ ہول کھل گیا وہ سراغ کھل گیا اور سٹیچی ہو گیا اور اس کے اندر وہ چلا گیا اور اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت ہے فرمیدہ کہتی ہیں کہ ان سے نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا اور ہمیں منع کر دیا گیا کہ وہاں پر اس کو مارنا نہیں ہے وہ ایک جنات ہیں جو کہ عبادت کرتے ہیں اب اکثر جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنات سامپوں کے روم میں رہتے ہیں ان کو مارا نہیں جاتا کچھ نیک جنات مسلمان ہوتے ہیں اور سامپ کے روپ میں رہتے ہیں اب ہر اللہ کی ہر مخلوق میں جیسے کہ اب جو جنات ان میں سکھ ہندو کرسچین اور کتنے مذہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان ہیں سب ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہی طریقوں سے ہی رہتے ہیں ان کا اپنا ہی رہن سہن ہوتا ہے تو کہتی ہیں اب ہم اس کو ماریں گے نہیں اور ہم اس کو دیکھ کر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اس لیے اس لیے کہ وہ جنات میں سے ہے تو آج کل کے دور میں بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں یہ واقعات پیش آتے رہیں گے کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ نے جنات کو بنایا ہے اور اللہ کی بنائی چیزیں کبھی قائب نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ قیامت تک رہیں گی تو یہ واقعہ تھا آج جو میں نے سنا اپنی کام والی سے اور میں نے سوچا میں اپنے لسنر سے شیئر کروں بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں اپنے دماغ کو چھٹکا دیتے ہیں اور آج کل کے اس موڈرن دور میں لوگ کھوئے ہوئے ہیں اور ان چیزوں سے بلکل خود کو بے خبر کر رہے ہیں بڑھتے ہیں آج کی خوفناک ترین کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانییں جو کہ قبرستان سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک کہانی چکوال سے ریلیٹڈ قبرستان کی ہے کہا جاتا ہے چکوال کے اندر ایک جگہ ہے اور وہاں پر جنات کا قبرستان آباد ہے تقریباً پانچ لاکھ قبروں پر مشتمل وہ قبرستان جو کہ بڑی بڑی جھاڑیوں سے قبر ہے ادھر کوئی نہیں جاتا ایک حصہ جو کہ اب انسانوں نے آباد کیا اور وہاں پر انسانوں کی بھی قبریں ہیں میرے جس پھائی نے یہ سٹوری شیئر کی انہوں نے اپنا نیم منشن نہیں کیا اور ان کے مطابق وہاں پر جنات کی قبریں ہیں اور وہ قبریں بڑے اور طریقے سے ہیں ان کی انہوں نے بقاعدہ طور پر نشانی بنائی ہے انہوں نے کہا ہمیں پتہ لگا اس طرح کہ ایک اللہ والے آئے اور ادھر انہوں نے مقیم ہوئے وہ قبرستان میں انہوں نے عبادت کی ریاضت کی اور پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہم نے یہ بات اپنے بڑوں سے سنی جو کہ ان بزرگوں کو دیکھتے آئے تھے ان بزرگوں نے بتایا تھا کہ جنات کی قبروں کی نشانی ہے کہ وہ قبریں اپنے مطلب کے جو ہوتے ہیں نا انسانوں سے ہٹ کر ایک نشانی دیتے ہیں ان کے نشانی تھی کہ انہوں نے اپنی قبریں تین کونے کی بنائی تھی یعنی تین کونے ہی مسلمانوں کی قبریں لمبی ہوتی ہیں چار کونے ہوتی ہیں اور جو وہ جنات تھے ان کی جی تین کونے کی قبریں تھی اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک شیپ کی قبر ہے ٹرائی اینگل شیپ جس کو ہم کہتے ہیں آئی تنگ وہ قبر ہے ان کی اور ان کی اوپر جو قطبے لگی ہیں وہ ہمارے آمنے سامنے لگتے ہیں کچھ لوگ دو طرف لکھواتے ہیں اور کچھ لوگ ایک طرف لکھواتے ہیں زیادہ تر تو ایک ہی طرف ہوتا ہے تو ان کی جو قطبے ہیں وہ ایک پاؤں کی طرف اور ایک سر کی طرف لیکن وہ دونوں کے رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے وہ رخ دوسری طرف ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ کرسچین ہو کوئی ان کے اپنا طریقے کار ہو ہو سکتا ہے وہ کرسچین نہ بھی ہو اور ان کا کوئی اور مذہب ہو اور کہتے ہیں کہ پچاس سال پرانی یا سوری اس سے بھی زیادہ کتنے سال پرانی پانچ سو سال پرانی قبریں ہیں وہ اور ان قبروں کے اوپر بچوں کو اکثر بیٹھے روتے دیکھا گیا جب ان بچوں کے قریب جائے جاتا ہے تو وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں اور بڑے بزرگوں نے بتایا کہ یہ سب کے سب جنات ہیں اور ان کے جب اپنے اباؤ اجتاد انسانی روپ میں مرتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کی طرح ہی ان کی تدفین ہوتی ہے اور اگر ان کے مذہب میں تدفین کی اجازت ہوتی ہے تو وہ تدفین کروا دیتے ہیں اگر ان کے مذہب میں جلانے کی اجازت ہے تو وہ جلا دیتے ہیں تو یہ مختلف جگہوں پر یہ جنات ضرور ہوتے ہیں اور اپنے ہی مذہب کے مطابق یہ اپنی تدفین کی ادائیگی کرتے ہیں اور وہ جنات کی قبریں ہیں جہاں پر بچوں کو دکھا جاتا ہے وہ بچے اپنے بڑوں کی بزرگوں کی قبروں پر آ کر بقاعدہ طور پر روتے دیکھے گئے ہیں ان بزرگوں نے بتایا تھا کہ یہ سب جنات کی قبریں ہیں اور ادھر ان کی قبروں کی نشانی تین کونہ قبریں ہیں ان کو دیکھ کر سائیڈ پر روجو اور نائے ان پر قدم رکھو پاؤں مت رکھو ویسے تو کسی بھی قبر پر پاؤں رکھنا سخت ترین گناہ ہے یہ پاؤں رکھنا ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ کسی زندہ انسان کے موہ پہ پاؤں رکھ رہے ہیں جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس قبرستان کے اندر بہت سے بزرگوں نے آ کر عبادت کی اور عبادت تک تو بار ٹھیک ہے لیکن بات جب جادو ٹونے تک چلی جاتی ہے تو وہ چیز پھر شرک میں آ جاتی ہے گناہ میں آ جاتی ہے کیونکہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو تو بخش دینا چاہیے ان جگہوں پر جا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے قبرستان عبرت کا مقام ہے اور عبرت لینی چاہیے کچھ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں آخرت کو بھول کر چکوال کے اس قبرستان کے اندر بہت سے حقائق موجود ہیں بہت سے پرسرار داستانیں موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر رات کے ٹائم رونے کی آوازیں آتی ہیں بچوں کی آوازیں آتی ہیں شور کی آوازیں آتی ہیں زیادہ تر جو آواز ہیں وہ خواتین کی رونے کی ہوتی ہیں یا تو وہ ہمزاد ہوتے ہیں یا تو وہ خبیص جنات ہوتے ہیں جو کہ انسانی روپ میں ان جگہوں پر پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو اور پوری دنیا میں یہ کنسپ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی روحیں واپس آتی ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے روحیں واپس آتی ہیں لیکن جمرات اور جمعے کے دن جو کہ ہمیں نظر نہیں آسکتی لیکن انہیں ہم صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ آ کر اپنے گھر بار کو دیکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں ہر جمعہ رات کو اپنے مرہومین کے نام کا جتنی آپ کی حمت ہے ضرور ختم دلوایا کریں یا ان کے نام کا غریب لوگوں کو کھانا کھلایا کریں اور وہ نیکی ان تک پنچایا کریں کیونکہ ان تک اب ہماری نیکی ہی جا سکتی ہے اور ہماری دعا جا سکتی ہے چکوال کے اس قبرستان میں جو جنات کی قبریں ہیں ان کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں مختلف قصے کہانی ہیں کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں ادھر جانے سے اور کچھ لوگ جو شکین مزاج ہوتے ہیں اس جگہ کو جا کر وزٹ کرتے ہیں وی لاغ بناتے ہیں اس طرح کی بہت سی کہانی اس چکوال کے قبرستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہم قبرستان کو خوفناک نہیں کہہ سکتے لیکن جو لوگ وہاں پر خوفناک حرکتے ہیں کرتے ہیں وہ حرکتیں ضرور خوفناک ہوتی ہیں یہ ایک میرے انناون لسنر کی سٹوری تھی بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے اور بڑھتے ہیں آج کی ایک اور خوفناک قبرستان کی سٹوری کی طرف یہ کراچی کے گولی مار قبرستان کی کہانی ہے وہاں پر آدھی رات کے ٹائم یہ جنہوں نے سٹوری شیئر کی ان کا نیم جنید ہے اور جنید میرے اب ریگولر لسنر ہے اور سٹوری سینڈر بھی ہے سٹوری لسنر بھی ہیں جنید کہتے ہیں کہ میں آپ کے لسنرز کے لیے کراچی کی خوفناک جگہوں کی کہانی ہے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ لگ سکے بہت سے لوگ انجان ہیں وہ کہتے ہیں کہ گولی مار قبرستان کے اندر آج سے بیس سال پہلے ایک عورت آتی تھی آدھی رات کے ٹائم رات دو بجے اس کے ہاتھ میں مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا تھا کبھی بکرے کے سر تو کبھی گھڑیاں جن کے اندر دھیر سارے کیل لگے ہوتے تھے جب وہ عورت آ کر قبرستان میں عمل کرتی تھی تو اس کے عمل کے بعد اس قبرستان کے اس قبرستان کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آتی تھیں کبھی لڑکیوں کی تو کبھی بچوں کی کبھی کسی کی رونے کی جب مقامی لوگوں نے جا کر وہاں وزٹ کیا تو ان کو مسلسل ایک بچے کی قبر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی لوگ ڈر گئے اور کچھ لوگوں کے مطابق ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے آخر وہ ظالم عورت کرنے کے آتی ہے جب انہوں نے بچے کی قبر کو کھودا تھوڑا سا کھودا تو اس کے اندر سے ایک بت ملا ایک پتلا ملا اور اس پتلے کے اندر ایک بچے کے نام کا تعویز تھا کہ جس فلان عورت کے ہاں بچہ ہو رہا ہے وہ بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہی مر جائے مقامی لوگوں نے اس بت کو اس پتلے کو نکال دیا اور دودھ اور پانی کو مکس کر کے اس کو اس میں بہا دیا اور اللہ سے توبہ استقفار کی پھر مقامی لوگ اب اس عورت کو دیکھنے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے اس قبرستان میں ساری رات پہرہ دیتے تھے بہت بڑی تاجو کی بات یہ تھی کہ جب اس عورت کا پہرہ دیا جاتا تھا تو وہ عورت نہیں آتی تھی وہ ڈسپیئر ہو جاتی تھی اور جب وہ اس کے بہرے کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا تھا تو اکثر لوگ اس کو دکھا کرتے تھے وہ بلکل کالے لباس میں ہوتی تھی اس نے کالا ڈوبٹا سر پہ لیا ہوتا تھا کچھ قبروں کے اندر سے لڑکیوں کے شادی شدہ کپڑے پہنے ہوئے گڑیا کے اوپر پورا شادی دلہن لڑکی کو بنا کر اور اس کے اوپر یہ تعویز ہوتا تھا کہ اس فلان لڑکی کی شادی کبھی نہ ہو اس کی شادی کو باندھیا جائے تاکہ آمت وہ قواری اس دنیا سے مر جائے نعوذ باللہ یہ ایک سب سے بڑا انسان کے ساتھ ظلم ہے آپ اس انسان کے ساتھ دشمنی میں ظلم کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ قیامت والے دن اللہ کو کیسے فیس کریں گے آپ قبر میں عذاب کو کیسے فیس کریں گے ایک چیز انسان کو سوچنی چاہیے ایک دل ملاتی ہوئی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی گرمیوں کے موسم میں کیا سردیوں کے موسم میں بھی ہلکا سا اگر کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے تو سوچیں دوزک کا عذاب کیا حال کرے گا ایسے لوگوں کے لئے جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو عذاب دیتے ہیں انہوں نے کہاں بہت سی گڑیوں کو نکالا گیا پھر جب وہ ان بتوں کو نکالا گیا تو اس کے بعد وہاں پر چیخو پکار کی آواز کم ہو گئی ستر سے اسی سال پرانا گولی مار کراچی کا قبرستان وہاں پر مختلف قسم کے کالے جادو ہوا کرتے تھے ہمیشہ سفلی علوم کے بت اور پتلے سوری اس کو پتلا کہتے ہیں بت نہیں کہہ سکتے پتلا بنا کر قبرستان میں دفنائے جاتے ہیں سب کالے جادو کے سفلی علوم کے گندے عملیات قبرستان کے اندر جا کر دفنائے جاتے ہیں اور وہ جو عورت تھی کچھ لوگوں کے مطابق وہ عورت نہیں وہ چوڑیل تھی وہ موقع تھا جن کو جادو گھر بھیجتے ہیں اور ان سے وہ اپنے کام کرواتے ہیں اور پھر وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے اسمین کے وہ چوڑیل آفت موقع ہے جادو کا بہت سے چیزوں کو لوگوں نے نکالا پھر اس کے بعد جب لوگوں کے ساتھ خود کچھ نہ کچھ ہونے لگا تو لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ کے خوف ستا ہو گئے اور اب آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی کسی کو مار بھی دے تو اس کے موں میں پانی نہیں ڈالتے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی بات نہ آجائے تو قبرستان کے اندر کیا دنیا کے کسی جگہ پر بھی کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ ان کی زنگییں ہی برباد کرتے ہیں ظالم اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے وہ اس دنیا سے بدلہ دے کر جاتا ہے یہ کالے جادو کی خوفناک ترین کہانییں جن میں موقعات اور عصیب ہوتے ہیں اور وہ عصیب لوگوں کو جن کے نام کی دفنائے جاتے ہیں ان کو زندگی بھر تنگ کرتے ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ ایک لڑکا تھا اور اس کی زنگی اسی طرح کسی نے کالا جادو کر کے برباد کر دی اور وہ لڑکا بچارہ بڑی مشکل سے اس کا علاج ہوا لیکن وہ جو بیڈ ایفیکٹس جنات انسان کے وجود کے اندر کالے جادو کے ذریعے بیمارییں پیدا کرتے ہیں وہ زنگی بھر جاتے نہیں ہیں ان کے اثرات انسانی وجود کیوں پر رہتے ہیں کالا جادو ایک بڑی گندی اور منحوس چیز ہے اللہ دشمن کو بھی اس چیز سے بچائے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کس کردار کا بنا رہے ہیں ہم انسانوں سے چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے اللہ بہت بڑا دیکھنے والا نظر رکھنے والا جس کو کبھی نین نہیں آئی جس کو کبھی اونگ نہیں آئی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ خوفناک کہانییں حقیقت ہیں ان کو حقیقت سمجھ کر سنا کریں ان کو جھوٹ اور فیک مت سمجھا کریں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں کہا کہ کوئی مرنے کے بعد واپس آئے میں نے ہمیشہ ایک ہی چیز آپ لوگوں کو بتائی کہ جب کسی جگہ پر قتل ہوتا ہے مرڈر ہوتا ہے ریپ ہوتا ہے تو اس انسان کے روپ میں وہ مخلوقات سامنے آتی ہیں جان کر کیونکہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے تو وہاں پر چڑے لیں پچھل پیری مخلوقات نظر آتی ہیں اس لڑکی کی روپ میں اس لڑکے کی روپ میں اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں قبرستان کے اندر بہت جنات ہوتا ہے ویران ہوتا ہے غیر آباد ہوتا ہے یہ چکوال سے جنہوں نے سٹوری شیئر کی انہوں نے بھی یہی بتایا کہ درختوں کے اوپر مقامی لوگوں نے جنات کی باتوں کی آوازیں سنی یہاں تک کہ مجھے ایک لسنر نے یہ بھی بتایا تھا کہ مہوٹا پیلس کے ارد گرد ایک پرانا پیپل کا پیڑ ہے اور پیپل کے اس پیڑ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جنات کا پورا کمبہ آباد ہے وہاں پر جنات دیکھے جاتے ہیں رات کے ٹائم ان کی آوازوں کو سنا جاتا ہے آدھی رات کے ٹائم پیدل چل کر جانے والے لوگوں کو ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ ان کو تنگ کرتا ہے ان کو ڈراتا ہے اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور پھر نظر آتا ہے مہوٹا پیلس کے ارد گرد وہ جو درخت ہے اس کے قریب کوئی بھی شخص آپ کو رات کے ٹائم پیدل چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور جو بھولا بسرا وہاں گزر جائے پیدل تو اس کو وہ مخلوقات تنگ کرتے ہیں اور وہ سامنے آتے ہیں اسرہ کی کہانییں یہ سننے میں آتی ہیں یہ دنیا پوری پرسرار ہے اور پرسراریت سے بڑی ہوئی ہے اب بہت سے لوگ چکوال کے اس قبرستان کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک عمل ہوتا ہے انہوں نے نام بھی بتایا کشف القبور اس کو کہا جاتا ہے جس میں بہت نامی گرامی پہنچے ہوئے عامل جنہوں نے عبادت کی ہوتی ہے علم ہوتا ہے وہ مردوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا سسٹم ہے اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے اللہ نے یہ راز انسان کو علم دیا جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا انسان کو علم دیتا ہے اور ان کے مطابق جی وہاں پر انہوں نے کی کشف القبور کی تو وہ عامل جو تھے پرانے وقتوں کے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں زیادہ تر قبریں جننات کی ہیں اور بہت کم تعداد میں قبریں مسلمانوں کی ہیں جننات کئی مسلمان بھی ہیں ان میں اور زیادہ تر جننات کمیونٹی ہے اور وہ یہاں پر دفن ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کی ہسٹری لکھ کر بھی وہاں پر کہیں لگائی ہے اور کہتے ہیں کہ چکوال کا وہ مشہور قبرستان جس میں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں انہوں نے کبھی ادھر سے جھاڑییں صاف نہیں کی اور کبھی ادھر گئی نہیں ہے بس اس حصے پہ جاتے ہیں جا آگے اب انہوں نے نئی قبریں بنائی ہیں تو یہ خوفناک کہانییں تھی یہ جو انفورمیشن میری لسنرز مجھے دیتے ہیں میں آپ تک ضرور پہنچاتی ہوں ان لوگوں تک جو میری سٹوریز شوک سے سنتے ہیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ آپ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں ان سے محبت کریں پیار کریں اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحیح تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں آمین اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اللہ پاک آپ سب کا نگے بان ہو اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ